مووی کا سٹار ڈاکٹر فلورنس سے ہوتا ہے جو ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ گیبرل کی پار زیادہ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا اتنے میں ایک اور ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے گیبرل اب کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے اس نے سب پر دعویٰ پول دیا ہے یہ اپنے سٹاف کو دیکھتی ہے تو گیبرل ان سب کا صفایہ کر چکا ہوتا ہے پھر یہ گیبرل میں بہوشی کی میڈیسن انٹر کرتی ہے یہ اپنے مائنڈ کی اس ریئر ریڈیو میں اپنی وائس انٹر کرتا ہے اور ان سب ڈاکٹرز کو کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا گیبرل کے پاس الیکٹرک سٹی کی پار ہوتی ہے یہ گیبرل کو لوگ کر دیتے ہیں ڈاکٹر فلورنس کہتی ہے مجھے لگا ہے کہ ہم سب ٹھیک کر لیں گے کہ اس کینٹر کو ختم کر دیں پھر مووی کو اٹھائی سال بعد دکھایا جاتا ہے جہاں میڈیسن نامی لڑکی اور اس کے ہسپن ڈیریک کو دکھایا جاتا ہے میڈی پریمنٹ ہوتی ہے ڈیریک اسے کہتا ہے تم کتنے بچوں کو ٹھیک کیونکہ میڈی کا پہلے بھی تین بار مسکریج ہو چکا تھا اس بات پر ڈیریک میڈی پر غصہ ہوتا ہے یہ اسے پیچھے ہٹنے کو کہتی ہے مگر ڈیریک اسے سے میڈی کا سر دیوار پر مار دیتا ہے میڈی کے زیر سے ٹھیک نکلنا شروع ہو جاتا ہے ڈیریک جلدی سے میڈجن لینے چاہتا ہے یہ خود کو روم میں لوگ کر لیتی ہے اور ڈیریک باہر سوفے پر سو جاتا ہے آدھی رات ڈیریک کو جوسر کے چلنے کی آواز آتی ہے اس کو لگ رہا تھا کہ میڈی کچھ بنا رہی ہے ڈیریک جب کچھن میں دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا پھر یہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا میڈی سوفے کے پاس آتا ہے تو پیچھے سے گیبریل آ جاتا ہے اور اس پر دعویٰ بولتا ہے میڈی کی آنکھ کھل جاتی ہے اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ڈریر میں کچھ برا دیکھا ہے جب یہ نیچے آکے دیکھتی ہے تو اسے ڈیریک کی دیکھتی ہے گیبریل اب میڈی کی درف آتا ہے یہ اسے دیکھ کر باگتی ہے اوپر روم میں جا کر خود کو لوگ کر لیتی ہے مگر گیبریل زور سے ڈور کو کھول لیتا ہے اور میڈی کر جاتی ہے میڈی کے گھر دو پولیس والے آتے ہیں ایک کا نام کوئی اور دوسرے کا نام رجینا ہے یہ دونوں ڈیریک کی ڈڈ بوڈی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں ہسپٹل میں میڈی کی سسٹر سیڈنی اسے ملنے آتی ہے میڈی اسے ڈیریک کے بارے میں پوچھتی ہے اس کی سسٹر اسے بتاتی ہے کہ اس کی ڈڈ بوڈی ہے سیڈنی اسے بتاتی ہے کہ تم لوگ کے گھر میں کوئی آیا تھا جس نے ڈیریک کا صفایہ کر دیا وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے تمہارا بیبی بھی اس دنیا میں نہیں رہا ادھر کوئی اور رجینا لیب میں آ کر دیریک کی ڈڈ بوڈی کو دیکھتے ہیں یہ اس کی بوڈی کو اچھے سے چیک کرتے ہیں مگر انہیں کوئی کلو نہیں ملتا رجینا ڈاکٹر کو بتاتی ہے اسے انسان کے فنگر پرنس نظر نہیں آئے کیونکہ اس کے ہینڈ روٹے تھے رجینا کوئی کو بتاتی ہے کہ نیبر سے پتا چلا ہے اسپرن اور وائف کے بیچ میں اکثر فائٹ ہوتی رہتی تھی اس رات بھی ان کے گھر میں کوئی نہیں آیا تھا جس رات دیریک کی ڈیتھ ہوئی تھی اور پولیس کا شک میڈی پر ہوتا ہے نیکس کچھ ٹائم بعد دکھایا جاتا ہے میڈی ہوسپیٹر سے ڈسچارج ہو کر گھر آتی ہے تو رات میں میڈی کے ساتھ عجیب قسم کا انسیڈنٹ پیش آتا ہے اپنے آپ لائٹ کا جلنا اور پھر مند ہو جانا اور اسے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وینڈو کے پاس کوئی ہے میڈی ڈرکا روم کے اندر چلی جاتی ہے سرینا نام کی لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جو لوگوں کو انڈرگراؤن سیٹل ٹور کرواتی ہے لوگوں کے جانے کے بعد سرینا بھی جانے لگتی ہے جب یہ لائٹ آف کرتی ہے تو اسے چیزیں گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے یہ لائٹ آن کر کے دیکھتی ہے اسے وہاں کچھ نظر نہیں آتا سرینا جب اوپر کی طرف دیکھتی ہے تو اسے الٹا لٹکا ہوا کریچر نظر آتا ہے وہ اس پر دعویٰ بولتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے یہ خود کو الٹا بندہ ہوا پاتی ہے جب سرینا ایک سائٹ پر دیکھتی ہے اسے گیبریل نظر آتا ہے جو نیو ڈریس پہن رہا ہوتا ہے وہ ریڈیو میں بولتا ہے مجھے اس لمحے کا بہت انتظار تھا کیونکہ یہ وہی گیبریل ہوتا ہے یہ ان تین ڈاکٹرز کا پیشنٹ تھا یہ سرینا کا فون نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر فلونس کو کال کرو جب وہ کال اٹھاتی ہے یہ آگے سے کہتا ہے کہ اب وہ � ٹائم آ گیا ہے اس کینسر کو کاٹ کر بھینک دینے کا میڈی ڈریس واش کرنے کے لئے جاتی ہے اس کے سامنے سے کسی چیز کا شیڈو گزر کر جاتا ہے اسے دے کر یہ ڈر جاتی ہے میڈی کو فلونس نظر آتی ہے میڈی کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ فریز ہو گئی اور اس کے آس پاس کی چیزیں چینج ہو گئی ہوں اگلے ہی لمحے میڈی فلونس کے گھر میں ہوتی ہے گیبریل فلونس پر دعویٰ بولتا ہے جس سے وہ اکسپائر ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر میڈی چیگتی ہے اور واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے نیکس دے پولیس اس کے گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کا صفایہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ڈری کا صفایہ ہوا تھا پولیس کہتی ہے کہ فلونس اور ڈری کا کیس سیم ہے فلونس کا صفایہ اس کی ٹرافی سے ہوتا ہے ٹرافی کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے مگر نیچے والا حصہ نہیں ہوتا پولیس فلونس کے پیشنٹ کی فائل لے جاتی ہے کریچر ٹرافی کے اوپر والے حصے کو بلین� مگر کی طرح یوز کرتا ہے میڈی اپنی سسٹر سے کہتی ہے کہ میں نے فلونس کا صفایہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب پولیس اس کے کیس پر سٹڈی کرتی ہے اسے لڑکی کی فوٹو ملتی ہے پولیس والا اس فوٹو کو بڑی کروانا چاہتا ہے کہ آپ یہ لڑکی کیسی نظر آتی ہے ڈاکٹر وکٹر نے فلونس کے ساتھ کام کیا تھا وکٹر کال پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ونڈو خود ہی اوپن ہو جاتی ہے اور ونڈو کے نیچے پانی گ یہ پانی کو ساف کر کے سو جاتا ہے یہاں میڈی سو ہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وکٹر کو اپنے ساتھ اپنے بیٹ پر سویا دیکھتی ہے اور گیبریل آتا ہے میڈی کا روم وکٹر کے روم میں چینج ہو جاتا ہے اب گیبریل وکٹر کے اوپر چڑھ کر ٹروفی سے مکھ کر اس کا صفایہ کر دیتا ہے میڈی اور سیڈنی نیکسٹ ڈے پولیس سٹیشن جاتی ہیں میڈی اسے سب بتا دیتی ہے مگر جینا اس کی بات پر یقین نہیں کرتی وہ میڈی کی زیادہ اثرار پر ایگری ہو جاتی ہے میڈی سیلور کپ والی جگہ کا بتاتی ہے پولیس والی جب اس جگہ پر جاتی ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہاں کچھ ہوا ہے کہ نہیں انہیں یہاں آ کے پتا چل جاتا ہے کہ میڈی صحیح کہہ رہی ہے میڈی پولیس سٹیشن میں گیبریل کی فوٹو بنواتی ہے تاکہ پولیس کو نظر آئی کہ وہ کیسا دیکھتا ہے رجینا کہتی ہے یہ دیکھنے میں تو صحیح نہیں ہے اور انسانوں کا صفایہ کر رہا ہے دوسری طرف میڈی کو اننون نمبر سے کال آتی ہے یہ اٹینٹ کر لیتی ہے گیبریل اس کا اصلی نام لیتا ہے جو اس کا فیملی نیم ہوتا ہے مگر یہ اسے کہتی ہے کہ میرا نام میڈی ہے میڈی اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اس پر وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری میجنیشن ہوں اس پر میڈی کو کچھ یاد آتا ہے میڈی اپنی مدر سے گیبریل کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس کی موم اس کے چائل ہوت کی ویڈیو دکھاتی ہے جس میں میڈی کسی سے بات کر رہی تھی اور اسے گیبریل کے نام سے ب بلا رہی تھی کیونکہ اس ٹائم میڈی مینٹلی طور پر ڈسٹرپ تھی اس لیے وہ اس کریچر کو اپنا فرنٹ بنا لیتی ہے اس پر میڈی کو سب یاد آ جاتا ہے وہ فوٹو جو پولیس کے پاس ہوتی ہے یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ میڈی کی فوٹو ہے یہاں یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ میڈی مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں تھی اس لیے اس کا علاج وہ تین ڈاکٹر کر رہے تھے جن میں سے دو ڈاکٹر ہو جاتی ہے اور ان میں سے اب ایک ڈاکٹر بچتا ہے پولیس وال جاتے ہیں کہ وہ گیبریل اب اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر والا ہے کوئے ڈاکٹر گیری کے گھر پہنچ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو گیبریل پہلے ہی سے ڈاکٹر آ چکا تھا گیبریل وہاں چھپا ہوتا ہے کوئے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے گیبریل جب کوئے کے پاس گن دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کوئے میڈی سے کر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کیس کو سولز کرنے کے لیے تمہاری ہیلپ چاہیے پھر ایک ڈاکٹر میڈی کے پاس آتی ہے وہ اسے ہپیو تیرپی میں لے جاتی ہے جہاں وہ اپنے چاہر ہل میں چلی جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا ڈیریک مجھ سے غلط کام کرواتا تھا سرینہ اپنی رسیاں کھولتی ہے جو کریچر نے اس کے باندھی ہوتی ہے سرینہ جیسے ہی چھت سے باگتی ہے وہ میڈی کے گھر گرتی ہے اس کو کافی چوٹیں لگ جاتی ہیں پھر سرینہ کو ہسپیٹل جایا جاتا ہے پولیس میڈی کے گھر آتی ہے وہاں سے ان کو فلونس کی ٹروفی ملتی ہے اور گیبریل کا ڈریس بھی پھر پولیس کو یقین ہو جاتا ہے وہ میڈی کو اریسٹ کرتے ہیں پولیس میڈی سے انیسٹیکیشن کرتی ہے تو وہ حیران ہوتی ہے یہ گیبریل سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پر کر رہا ہے اس پر وہ انہیں بتاتا ہے کہ میری کچھ ادورے کام رہتے ہیں میں وہ کر رہا ہوں میڈی کی سسٹر ہسپیٹل میں اس کے ڈاکومنٹ اور کچھ ویڈ ویڈیو تلاش کرتی ہے اسے ویڈیو مل جاتی ہے جسے وہ اون کر کے دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اس کی بوڈی پر بچپن ہی سے ٹیومر بنا ہوتا ہے جسے ٹیرا ٹوما کہتے ہیں یہ بلکل انسان جیسا ہوتا ہے اس کی پوری طرح گروت نہیں ہوتی اس لیے اسے کسی دوسرے انسان کی بوڈی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے میڈی کی بوڈی سے فیٹ کر رہا تھا میڈی اور کریچر ایک ہی مائنڈ یوز کرتے ہیں اور اور گیبریل نے سرینہ کے ایٹک میں جس لیڈی کو باندھ رکھا تھا وہ لیڈی میڈی کی ریال مدر ہے سیڈنی جب دوسری ویڈیو اون کرتی ہے ڈاکٹر گیبریل کو پیچھے سے فوٹو دکھاتے ہیں جو آگے سے میڈی کو بھی نظر آتی ہے کیونکہ ان کا مائنڈ آپس میں جڑا ہوا ہے فلورنس اس کے بارے میں کہتی تھی کہ گیبریل اتنا پاورفل ہے کہ وہ میڈی سے کچھ بھی کروا سکتا ہے اور میڈی کو کچھ نہیں پتا ہوتا اس کو یہ پتا ہے کہ وہ اپنی نارمن لائف جی رہی ہے ڈاکٹر گیبریل کو میڈی سے علاق کرنا چاہتے ہیں وہ میڈی کی بوڈی سے اسے کارڈ دیتے ہیں مگر گیبریل کو میڈی کے مائنڈ میں ہی رہنے دیتے ہیں اگر وہ گیبریل کو اس کے مائنڈ سے نکال دیتے تو میڈی کچھ ہو سکتی ہے ڈاکٹر نے جب ٹیومر کو کارڈ کر نکال دیا تھا تو گیبریل کافی ٹائم سے خموش تھا کئی سال تک باہر نہیں آیا لیکن جب ڈیریک نے میڈی کا سر دی گار پر مارا تو گیبریل ایکٹیف ہو گیا تب سے گیبریل یہ سب کروا رہا ہے میڈی جیل میں ہوتی ہے جیل میں دوسرے قیادے بھی میڈی کو تنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میڈی کے سر پر چوٹ لگتی ہے اور گیبریل پھٹ سے جاگ جاتا ہے میڈی اپنے سر کا پچھلا حصہ کھول دیتی ہے جس سے اس کا آدھا مائنڈ باہر آ جاتا ہے میڈی اب گیبریل بن گئی تھی اور جیل میں سارے قیادیوں کو فنا کر دیتی ہے اتنے میں کوئی آتا ہے وہ میڈی کی جاتا ہے تو وہ کوئے پار وار کرتا ہے باقی ساری پولس والے بھی لے کر کھڑے ہوتے ہیں مگر گیبریل ان سب کی اچھی دولائی کرتا ہے کچھ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا ہے اب یہ ہسپیٹل میں اپنی موں سرینہ کو جاتا ہے کیونکہ اس نے بچپن میں ہی گیبریل کے جگہ میڈی کو چنا تھا یہ اپنی ماں کے موں پر ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے کہ تم نے میڈی کو کیوں چنا اس پر اس کی مدر کہتی ہے کہ تمہارے فنگس جیسے فیس کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تھ اس لئے میں نے تمہاری جگہ اپنی فیملی کو چنا گیبریل کا مائن خراب ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو کوئی نہیں لگتا ہے کہ سیڈنی آتی ہے مگر وہ اس کی بھی دلائی کر دیتا ہے جس پر وہ زخمی ہو جاتی ہے سیڈنی میڈی کو سب کچھ یاد کرواتی ہے اور گیبریل سیڈنی کے مائن پر فائر کر کے اسے کوئی کر دیتا ہے اور اپنی موم کو بھی اس دنیا سے اس دنیا میں بیج دیتا ہے اب اس کے اردگرد کی چیزیں چینج ہوتی ہیں جیسے میڈی کے اردگرد کی چینج ہوتی تھی سیڈنی اور گیبریل کی موم کا یہ میڈی کا ویجن تھا کریچر میڈی کو کہتا ہے کہ میں بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہوں میڈی کہتی ہے تم بھول گئے یہ میرا ہی مائن تھا پھر میڈی اپنے مائن کی بار سے کریچر کو کنٹرول کرتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں دوبارہ پھر آنگا میڈی ٹھیک ہو جاتی ہے دوسری طرح سیڈنی اور اس کی موم مل جاتی ہیں اور یوں موی کے انٹ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سب سکرائب شور کریں